سلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے پشتے تین دن سے جب سے عدالت سے فیصلہ آیا تھا کہ سنم جاوید الیکشن لڑ سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کے ذنوں میں سوال یہ تھا کہ سنم جاوید کو الیکشن کہاں سے لڑایا جائے گا مریم کے مقابلے میں لڑایا جائے گا یا یاسادی کے مقابلے میں لڑایا جائے گا یا امران نظیر کے مقابلے میں لڑایا جائے گا یہ سوال خاجہ امدان نظیر کیوں بات کروں پی پی ون ففٹی سے ان کے مقابلے میں لڑایا جائے گا میں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا اس دن جس دن یہ فیصلہ آیا تھا ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی طرح میری بھی توقع تھی یا مجھے بھی اس بات کا امکان تھا کہ پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ ان کو مریم کے مقابلے میں اتارا جائے کیونکہ یہ بہت عرصے سے محول بنایا تھا مریم بنا ہوا تھا مریم نواز کے مقابلے میں سنم جعوید لڑنا چاہ رہی تھیں نواز شریف کے مقابلے میں لڑنا چاہ رہی تھے اور کہہ رہی تھیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے مقابلے میں اتنوں تو زمانہ ضبط ہو جائے گی اور میں بھی متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر مریم اور سنم کا مقابلہ آپس میں ہو گیا تو سنم یہ سیٹ جیت جائیں گی اور ظاہر ہے ابھی حالات ذرا نارمل نہیں ہیں کیونکہ ابھی سنم جعوید جیل میں ہیں اگر سنم بھی باہر نکل کر کیمپین کر رہی ہوتی ہیں اور پہلے ہی دن سے ان کا بھی واضح ہوتا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور چاہے وہ جیل سے ہی بیٹھ کر لڑتی ہیں لیکن پہلے دن سے یہ فیصلہ ہوا ہوتا تو نتائج مختلف ہوتے اب اس موقع پر آ کر جب سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی مشکل تھا وہ یہ فیصلہ کرتی کہ پہلے سے کیمپین کرنے والے شخص کو ہٹا کر مریم کے مقابلے میں سنم جاوید کو میدان میں اتار دیتی یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ایک طرف سنم جاوید کی قربانیاں ہیں کہ وہ جیل کاٹ رہی ہیں اور ان کو مختلف طرح کے مقدمات کا سامنا ہے ایک میں زمانت ہوتی ہے دوسرے میں پکڑی جاتی ہیں دوسرے میں زمانت ہوتی ہے تیسرے میں پکڑی جاتی ہیں پھر ان کے والد صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں پھر ان کے شوہر بھی گرفتار ہیں تو ایسی صورت میں ایک ہمدردی جو ہے وہ سنم جاوید کے ساتھ موجود ہے پی ٹی اکیار کنوں کی بھی عوام کی بھی اور لگتا ہی ہے تھا کہ جب اتریں گی تو مریم کے مقابلے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے تو مریم کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن ان کے مقابلے میں شہزاد فاروق الیکشن لڑنے ہیں شہزاد فاروق کے بھائی عباد فاروق بھی جیل میں ہیں ان کی بھی قربانیاں ہیں پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے وہ بھی ایک فیملی نے غم ساہا ہے پھر شہزاد فاروق نے کیمپین بہت محصر انتازمہ کی اور بہت اس کو آگے لے گئے لہٰذا یہ فیصلہ بلکل آسان نہیں تھا پی ٹی ای کے لیے 119 میں 119 میں کے شہزاد فاروق کو ہٹا کر سنم جاوید کو اچانک یہاں پر امیدوار بنا دیا جاتا ایسے محول میں کہ جب کہ شہزاد فاروق کی کیمپین بھی اچھی چل رہی ہے اور شہزاد کی فیملی کی قربانیاں بھی ہیں تو ایسے میں یہ آسان فیصلہ نہیں تھا اور میرا خیال ہے تحریک انصاف نے بہرحال یہ صحیح فیصلہ کیا کہ سنم جاوید کو اس حلقے میں مریم کے مقابلے میں نہ لڑایا جائے اور یہاں پر مریم کے مقابلے میں شہزاد فاروق ہی اپنی کیمپین کریں جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف نے 119 میں کیا 120 جو ہے یہ اب بورڈر ایریا کا حلقہ بن گیا ہے واگا ٹاؤن اور واگا بورڈر کے دہات اور باٹھا پورچ آگے کے سارے دہات اس میں شامل ہو گئے انہیں 120 میں ہر بانسپور ایک سے آگے کا علاقہ بھی اب انہیں 120 میں شامل ہے کچھ شیخ روحیل اسگر کے حلقے میں آتا تھا وہ بھی اب 120 میں چلا گیا جہاں آیاز صادیق الیکشن لڑ رہے ہیں آیاز صادیق کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان حمزہ آوان کو تحریکی انصاف نے بیدان میں ہوتا رہا ہے عثمان حمزہ آوان یہ بھی آوان برادری سے تعلق کرنے والے ہیں یہ لوکل ہیں اسی حلقے کے رہنے والے ہیں اور ان کا اپنا گاؤں عطو کے آوان ان کا گاؤں ہے اور یہ وہاں کے رہنے والے ہیں اور اس حلقے میں اس علاقے میں ان کے کافی برادری کے کافی ووڈ موجود ہیں اور یہ مقامی لڑکا ہے مقامی ووڈ بینک رکھتا ہے اور اس حلقے کے لیے ایلین نہیں ہے جیسے کہ یا صادق ہیں اب اس دیہاتی یہ پورا دیہاتی حلقہ ہے یعنی لاہور تو ہے لیکن لاہور کے پورے دیہات چھوٹے چھوٹے دیہات اس کے اندر آتے ہیں جو کہ بورڈر کے قریب جا کر لگتے ہیں تو یہ پورا خالصتاً دیہاتی حلقہ ہے اب اگر اس دیہاتی حلقے میں چنم جاوید کو اتارا جاتا تو یہ شاید اس حلقے کے لیے سوٹیبل امیدوار نہ ہوتی ہیں سوٹیبل کینڈیڈٹ نہ ہوتی ہیں دیہاتی حلقے کے لیے سنم جاوید شاید اس تنی قابل قبول نہ ہوتی ہیں جتنے کہ یہ مقامی نوجوان یہاں پر قابل قبول ہو سکتا ہے کیونکہ گاؤں دیہات کی دائنمیکس مختلف ہوتے ہیں شہر کے مختلف ہوتے ہیں سنم جاوید بورڈل ٹاؤن سے یا شہر یہاں تک کہ مغلپورہ تک کے علاقے سے بھی اگر لڑے ہوتی ہیں تو شاید صورتحال مختلف ہوتی لیکن سنم جاوید شاید میرا خیالہ پی ٹائن نے غور کیا ہوگا کہ اس دیہاتی حلقے کے لیے اتنی موثر امیدوار شاید نہیں ہیں اور پھر مقامی لڑکا وہاں پر جو کیمپین کر رہا ہے عثمان حمزہ وہ بھی اچھی کیمپین کر رہا ہے تو میرا خیالہ اس موقع پر آکر کہ جب چھ سات دن رہ گئے ہوں اور خود سنم جاوید میدان میں بھی نہیں ہیں فیلڈ میں بھی نہیں ہیں اور ان کی کیمپین کرنے والی ان کی ٹیم بھی موجود نہیں ہے تو شاید یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت سنم کے لیے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ نئے سرے سے وہاں پر اپنی کوئی محول بنا سکتی ہیں مہم بنا سکتی ہیں اپنے پولنگ ایجنٹ تک بنانا بھی آسان نہیں ہے اس موقع پر آپ دیکھیں آٹھ دن رہ گئے آٹھ دن پہلے سنم جاوید جن کو الیکشن لڑنے کا تجربہ بھی نہیں ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر اپنے پولنگ ایجنٹ بھی بناتی ہیں اور باقی کام بھی کرتی ہیں اور ظاہر ہے اس کا فائدہ مخالف امیدوار کو ہوتا یا صادق کو ہوتا تو سنم جاوید کے حوالے سے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے پاکستان ترکین صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو پی پی ون فیفٹی بھی بتا دوں یہاں خاجہ امران نزیر الیکشن لڑ رہے ہیں مریم نواز کے نیچے یہ ہلکہ بنتا ہے پی پی ون فیفٹی تو یہاں سے بھی عبدالکریم خان پی ٹی اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہاں سے بھی پی ٹی اے نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز ان کو سنم جاوید کو میزان میں نہ اتارا جائے اب سنم کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس میں پنجاب اسمبلی پہنچائے جائے گا اور میرا خیال ہے یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے اس فیصلے کو فیملی نے بھی قبول کیا سنم جاوید کی اور چونکہ اتنے کم وقت میں جیل میں ہوتے ہوئے کیمپین کرنا یہ بلکل آسان نہیں تھا اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کا فیصلہ جذباتیت پر مبنی نہیں ہے بلکہ زمینی حقائق اور سمجھداری پر مبنی ہے فیصلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے سنم جاوید کے وقت سے لیکن اس کو لینے والے مختلف انداز میں لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سنم ڈر گئی ہیں بڑے شور مچا رہی تھیں لیکن اب جب موقع آیا ہے تو اس موقع پر وہ میدان سے بھاگ گئی ہیں اب جو اس پر ٹویٹ عزمہ بخاری نے کی ہے نمائندہ ٹویٹ اس کو آپ کہہ لیجئے باقی لوگوں کی طرف سے بھی یعنی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو عزمہ نکا کے سنا ہے مریم نواز شریف کا نام لے کر مشہور ہونے کی کوشش کرنے والی سنم جاوید کو جب اصل میں میدان میں اتنا پڑا تو عزت بچا کر بھاگ گئی الیکشن گراؤنڈ پر اور کریڈیبلیٹی پر لڑنا ہوتا ہے پتہ نہیں پارٹی نے دھدکار دیا یا گراؤنڈ پر اصلیت پتہ چل گئی پارٹی نے دھدکار دیا میرا نہیں خیال کہ پارٹی نے دھدکار دیا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پارٹی نے انیلائز کیا کہ اس موقع پر آ کر الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے یہ ہو سکتا انیلائز کیا لیکن دھدکار دینے والی بات درست نہیں معلوم ہوتی کیونکہ عزمہ بخاری اور سنم جاوید کا سٹیٹس ایک ہو جائے گا جب دونوں ریزرف سٹیٹس پر پنجاب اسمبلی پہنچیں گی اگر عزمہ بخاری بھی ریزرف سٹیٹس پر پنجاب اسمبلی پہنچ رہی ہیں اور سنم جاوید بھی ریزرف سٹیٹس پر پنجاب اسمبلی پہنچ رہی ہیں تو دونوں کا سٹیٹس پر برابر ہو جائے گا پھر دھدکار دینا یا اپنی اوقات پتہ چل جانا حقیقت پتہ چل جانا یہ باتیں بیمانی ہو جائیں گے اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف ان کو پنجاب اسمبلی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ریزرف سٹیٹس کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشنر میں تحریک انصاف نے لیکن ابھی تک وہ اس لیے قبول نہیں کی گئی کہ جناب آپ تو سارے آزاد امیدوار ہیں آپ کی تو ریزرف سٹیٹس بنتی نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک پٹیشن کی ہوئی ہے سلمان اکم راجہ نے لاہور آئی کورٹ میں اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم سے نشان چھینا گیا ہے ہماری پارٹی تو موجود ہے ہمیں پی ٹی آئی کا ہی کہا جائے اور ہم نے اپنے نومینیشن پیپرز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری واپستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو اگر ان کا اور میں نے سنا ہے کہ اب وہ یہ درخواست لے کر یہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ کے پاس آ رہے ہیں سلمان اکم راجہ اور اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی پارٹی تو ان کی برقرار ہے یہ پارٹی ہی کے میمبر ہیں اور ان کو پارٹی کا ہی امیدوار قرار دیا جائے صرف نشان چھینا گیا ہے پارٹی کا امیدوار تو ان کو قرار دیا جائے تو اس سے بہت سارے فائدے پی ٹی آئی کو ہو جائیں گے ایک تو پارٹی امیدوار بن کر وہ میدان میں اترائیں گے اور کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار فلان فلان الیکشن لڑا اس کا نشان یہ ہے دوسرا اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر اپنی پارٹی کو جوئن کر سکیں گے تیسرا فائدہ ہم کو یہ ہو جائے گا کہ ان ریزرف سیٹس ان کو مل جائیں گی اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سنم جعوید بھی ریزرف سیٹس میں پنجاب اسمبلی آ سکتی ہیں تو یہ میرا خیال ہے سنم کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے جو میں نے سمنیل پہ لکھا کہ تحریک انصاف کونسا کارٹ کھیلنے جا رہی ہے دیکھئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پی ٹی اے کے لوگ اپنی کیمپین کر رہے ہیں یہ ایک گمان ہے کہ جو کیمپین اچھی کر رہے ہیں ان کو اس لیے کرنے دی جاری ہے کہ انہوں نے کہیں پر اپنا حلف دیا ہوا ہے کہ جناب اگر ہم جیتیں گے تو ہم جہاں آپ کہیں گے وہاں چلے جائیں گے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے اس لیے ان کو کیمپین کرنے دی جاری ہے یہ ایک تاثر ہے یہ تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت دیو لیکن اس کا توڑ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سارے امیدواروں سے وہ کہے گی پی ٹی آئی کہ جناب آپ ہمیں ایک بیان حلفی لکھ کر سائن کر کے دیں کہ آپ جیتیں گے تو آپ پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ بیان حلفی رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بیان حلفی جو ہے کل کو الیکشن کمیشن میں بھی دیا جا سکتا ہے ویسے تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن میں شمولت کے لیے کوئی فارم بھر کے دینا پڑتا ہے کہ اب ہم میں فلان پارٹی میں جا رہا ہوں فلان پارٹی میں جا رہا ہوں لیکن اگر کو بیان حلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو حاضر نازے جان کر یعنی اللہ کو گواہ بنا کر حالب دیا جائے تو بیان حلفی اگر تحریک انصاف اپنے امیدوانوں سے لے لیتی ہے آج کل میں تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس اللہ کو گواہ بنانے کا پاس رکھتے ہو شاید جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کا گمان تو کم از کم یہی ہے ویسے تو خیر روز عدالتوں میں آ کر قرآن اٹھا کے لوگ ڈھوٹی گوہیاں دیتے ہیں پانچ پنٹ ہزار روپے کے لیے بھی دیتے ہیں یعنی کہ باقاعدہ گواہ جو ہیں وہ قرائے پر ملتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں قرائے پر ملتے ہیں گواہ عدالتوں کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں ٹاؤٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پیسے دیتے ہیں وہ عدالت میں جا کے آپ کے گواہ بن جاتے ہیں جو آپ کا وکیل ان کو بتا دیتا ہے وہ مان جاتے ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں اور قرآن پر حلف اٹھا کے بنتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں تو ویسے یہ بھی ہوتا ہے لیکن باہرحال تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ سے فرق پڑے گا اور وہ لوگ جن کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ پی ٹھئے کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں یا استقام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے تحریک انصاف یہ فیصلہ کر رہی ہے تیسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مختلف کیسز میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کا عمل تیز ہو گیا اور آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے ان کو سزا سنا دی جائے گی یہ جو ہے وہ ساکر بشیر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی اور آج سارا دن چلتی رہی ہے ابھی جو دن گزرا ہے سارا دن سمات ہوتی رہی اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سلمان صفدر نے کہا کہ ہمیں باہر نکال دیا گیا اور ہمیں باہر نکال کر پیچھے سے گواہ بکتا کے اور کاروائی پوری کر دی گئے اور رات گئے تک پھر وہ کاروائی ہوتی رہی اور وہ سرکاری وکیل جو مقرر ہوئے عمران خان اور شاہد قریشی کے لیے وہ اپنی کاروائیاں ڈالتے رہے اب ایسی صورت میں امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یا آٹھالیس گھنٹے کے اندر عمران خان پر عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی وہ سزا کیا ہو سکتی ہے وہ دس سال قید ہو سکتی ہے وہ چودہ سال قید ہو سکتی ہے وہ عمر قید ہو سکتی ہے وہ سزا موت ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ جو سزا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دو تین اہم کیسز میں عمران خان کو سنا دی جائے گی ابھی اگر ان کو سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کا دو طرح کا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک ایمپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت مایوس ہو جائیں اور کہیں کہ جب خان کو سزا ہی سنا دی گئی ہے تو ان کے دا آنے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نکلیں باہر اور ووڈ کاسٹ کریں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگ رییکشن میں اور زیادہ باہر نکل سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ بھلے کا نشان تھا بہت سارے لوگ رییکس دے کے بھلہ جیت جائے گا لیکن بھلے کا نشان لیے جانے کے بعد ہوا یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ جو ہے وہ کیمپین کرنے کے لیے باہر نکلنے ہیں رییکشن میں باہر نکلنے ہیں تو دوسرا امکان یہ ہے کہ لوگ رییکشن میں اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلیں کہ اب تو ہم ضرور نکلیں گے اب عمران خان کو اپنے سزا سنا دی ہے لوگ غصے میں باہر نکلائیں ووڈ ڈالنے کے لیے اور کہیں گے جی اب تو ہم ووڈ ضرور ڈالیں گے تو یہ دو طرح کا امپیکٹ ہو سکتا ہے یعنی ایک تو عمران خان کا ووڈ کم ہو سکتا ہے اور ایک عمران خان کا ووڈ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اب یہ کیا ہوگا یہ تو آٹھ فر بھی کو پتہ چلے گا کہ لوگ زیادہ نکلتے ہیں یا لوگ کم ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال سزا ہو جانے کے عمران خان کو سزا ہو جانے کیا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ضرور ہوگا دونوں میں سے ایک ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ضرور ہوگا اب یہ فیصلہ بارہ لوگوں کے ہاتھ میں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کا مستقبل پاکستان میں سیاسی مستقبل کیا ہے اور جائے رہے یہ بہت بہت حد تک عوام کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زمینی حقائق جو ہیں یا گراؤنڈ ریالیٹیز جن کو آپ کہتے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ منحصر ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ